آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب نکاح شروع کی تھی بھئی اور نکاح کی شرعی تعریف میں نے آپ کو لکھوائی تھی کہ شریعت میں اور فقہ میں نکاح کس کو کہتے ہیں وہ ایسا عقد ہے جو قصدن ملک متعہ کا فائدہ دے یعنی وہاں مقصود ہی ملک متعہ ہوتا ہے تو یہ قصدن کی قید کے ذریعے باندی کے خریدنے کو باندی کی بیع و شرعہ کو نکال دیا اس لیے کیونکہ باندی کی بیع و شرعہ میں بھی ملک متعہ حاصل ہوتی ہے لیکن وہاں اصل مقصود ملک متعہ نہیں ہوتی بلکہ ملک رقبی مقصود ہوتی ہے اور پھر جب ملک رقبی آ جائے گی تو اسی کے تابع ہو کر ملک متعہ بھی حاصل ہو جائے گی تو دیکھو یہ جو شرعی تعریف ہے ہوا عقدن نکاح کس چیز کا نام ہے وہ اس عقد کا نام ہے یفید ملک المتعہ قصدن جو قصدن ملک متعہ کا فائدہ دے یہ جو عقد کا لفظ آیا میں نے آپ کو بتلایا کہ اس سے مصدر نہیں مراد بلکہ حاصل بالمصدر مراد ہے ایک ہے مصدر اور ایک ہے حاصل بالمصدر مصدر جو ہے وہ کسی کی صفت ہوتا ہے مثلا زید ہنسا تو ہم کہیں گے کہ ہنسنا زید کی صفت ہے یہ یوں کہو زید ہنس رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہنسنا کیا ہے زید کی صفت ہے زید ہے تو یہ والا زید کا ہنسنا بھی ہے زید نہیں تو زید کا ہنسنا بھی نہیں تو مصدر جو ہے وہ کسی کی صفت ہوتی ہے اور مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا ہاں اس مصدر کی وجہ سے جو صورت اور حیعت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی کبار خارج میں نظر آتی ہے تو ہنسنے سے جو صورت اور کیفیت حاصل ہوئی یعنی ہنسی وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے ہنسنہ خارج میں نظر نہیں آتا کیونکہ ہنسنے کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے وہ زید کی صفت ہے وہ ایک فیل کا نام ہے جس کا الگ کوئی وجود ہی نہیں ہاں اس فیل پر عمل کرنے کی وجہ سے جو صورت بنے گی وہ ہمیں خارج میں نظر آئے گی اسی طرح جیسے دوڑنا زید دوڑ رہا ہے تو یہ زید کا فیل کیا ہوا دوڑنا یہ زید کی صفت ہے لیکن خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آ رہا بلکہ اس دوڑنے سے جو صورت حاصل ہوئی یعنی دوڑ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ ہے حاصل بالمستر دیکھو لفظوں پہ خود غور کر لیں حاصل بالمستری یعنی وہ چیز جو حاصل ہو رہی ہے بالمستری کس کی وجہ سے مستر کی وجہ سے وہ ہے حاصل بالمستر تو نکاح جو ہے تعریف کے اندر کیا ہے یہ عقد یہ مستر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصل بال مستر کے لیے بھی تو یہاں عقد سے وہ مستر نہیں مراد بلکہ حاصل بالمستر مراد ہے بھئی تو نکاح جو ہے اس حاصل بال مستر کا نام ہے بھئی لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ ایجاب و قبول جس کے ذریعے یہ عقد منعقد ہو یہ بھی اس کی حقیقت سے خارج نہیں تو یہ نکاح کرنے والے جو ایجاب اور قبول کرتے ہیں وہ ارکان نکاح ہیں اور رکنے شے شے کے اندر داخل ہوتی ہے تو معلوم ہوا نکاح جو ہے وہ عقد ہے یعنی وہ حاصل بالمستر ہے اور اس کے ساتھ ایجاب اور قبول جو ہیں وہ بھی اس عقد کی حقیقت میں اس نکاح کی حقیقت میں داخل ہیں کیونکہ ان کو محققین نے کیا قرار دیا ہے رکنے نکاح قرار دیا ہے اور رکنے شے جو ہے شے کے اندر داخل ہوتی ہے بھئی اور پھر صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ یہ ایجاب اور قبول جو ہیں ماضی کے سیغے ہونے چاہیے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اردو زبان کے اندر ماضی کے سیغوں کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اور حال کے سیغوں کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی البتہ مستقبل کے سیغوں کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ جب آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ صرف ایک وعدہ کر رہے ہیں آپ کا عقد کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو عقد کے لیے یا ماضی کے سیغے ہونے چاہیے یا حال کے تو اردو میں ماضی کا سیغہ بھی الگ ہے اور حال کا سیغہ بھی الگ ہے لہذا ان دونوں سے عقد نکاح یا عقد بیع منعقد ہو جائیں گے لیکن عربی زبان کے اندر ماضی کا سیغہ تو الگ ہے لیکن حال کا الگ سیغہ نہیں وہی فعل مزارع جو ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہی اتزوجو اس کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میں نکاح کرتا ہوں یعنی حال والا ترجمہ اور اتزوجو کا یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میں نکاح کروں گا تو اگر مستقبل والا معنی کریں پھر تو یہ صرف ایک وعدہ ہوا یہ تو معلوم ہوا یہ عقد کر نہیں رہا بلکہ عقد کا وعدہ کر رہا ہے بھئی توجہ ہے تو عربی زبان میں چونکہ حال کا الگ سیغہ ہے ہی نہیں مزارع ہے لیکن اس میں تو مستقبل کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لیے مزارع کے سیغے کے ساتھ عقد منعقد نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مستقبل کا بھی شک آ گیا بھئی اور عقد جو ہے وہ یقینی کلام کے ذریعے ہوگا شک والے کلام کے ساتھ عقد منعقد نہیں ہوگا بھئی اس کے بعد پھر یہ اشکال ہوا کہ ایجاب اور خبول جو ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ مازی کے سیغے ہونے چاہیے لیکن مازی تو خبر دینے کے لیے وضع کی گئی ہے اور ایجاب اور قبول کے ذریعے مقصد کیا ہے انشاء ہے یعنی عقد کو وجود دینا ہے مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو جیسے ہی ایجاب و قبول کریں گے ان کے درمیان بیع کا وجود آ گیا انہوں نے بیع کو وجود دے دیا اور جب بیع پائی جائے تو مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے تو ایجاب اور قبول نے کس چیز کو وجود دیا بیع کو بیع نہ ہوتی تو مشتری مالک بھی نہیں بن سکتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ انشاء عقد کر رہے ہیں یہ ایک عقد کو وجود دے رہے ہیں حالانکہ سیغے کون سے مازی کے اور مازی تو خبر دینے کے لیے ہے کہ گزشتہ کوئی بات گزری ہوتی ہے آپ اس کی خبر کسی کو دیتے ہیں کہ میں کل فلاں جگہ گیا تھا کل میں نے زید سے ملاقات کی تھی کل میں نے سبق پڑا تھا تو آپ گزشتہ زمانے کی خبر دیتے ہیں کسی کو اس مازی کے سیغے کے ساتھ تو اس کے ذریعے انشاء عقد کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ مازی وضع تو ایک خبر کے لیے ہے لیکن چونکہ انسان محتاج تھا نکاح کرنے کا شریعت نے اس کو نکاح کی اجازت دی ہے اور وہ نکاح کی مسلحتیں اور فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ محتاج ہوا نکاح کرنے کا اور عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جو ہے انشاء نکاح کے لیے موجود نہیں انشاء بیعہ کے لیے موجود نہیں تو شریعت نے یہ مازی کے سیغے کو ہی انشاء عقد کے لیے قرار دے دیا کس کے لیے قرار دے دیا انشاء عقد کے لیے قرار دے دیا کہ اس کے لیے انشاء عقد ہو جائے گا تاکہ انسان کی ضرورت پوری ہو جائے تاکہ اس کی حاجت دور ہو جائے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ نکاح دو ایسے لفظوں سے بھی مناقض ہو جائے گا جن میں سے ایک مستقبل والا سیغہ ہو اور ایک ماضی کا سیغہ ہو مثلا ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے تو مجھ سے نکاح کر لے تو وہ جواب میں کہتا ہے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا اب اس کے اندر دیکھو زوویجنی یہ عمر کا سیغہ ہے لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ نکاح کی باقی شرائط پوری ہوں یعنی گواہ وغیرہ موجود ہوں بھئی کیسے نکاح منعقد ہوگا نکاح کے لیے تو ایجاب اور قبول چاہیے اور ایجاب اور قبول کون سے سیغے ہونے چاہیے یا ماضی کے یا حال کے اور عربی زبان میں تو ماضی کا سیغہ ہونا چاہیے تو یہاں پر زوویجنی یہ تو عمر ہے اور عمر تو مستقبل کے لیے آتا ہے تو جواب یہ کہ جو پہلے شخص نے زوویجنی کہا یہ دوسرے کو اپنے نکاح کا وکیل بنا رہا ہے اپنے نکاح کا وکیل بنا رہا ہے اور دوسرے شخص نے جو زووجتو کا کہا یہی کلام ایجاب کے بھی قائم مقام ہے اور قبول کے بھی قائم مقام ہے کیونکہ یہ کہنے والا جو دوسرا شخص ہے یہ کلام دونوں کی طرف سے شمار ہوگا خود اس کی طرف سے بھی شمار ہوگا کیونکہ وہ اپنا نکاح کر رہا ہے وہ اصیل ہے اور پہلے شخص نے اس کو وکیل بنایا تھا تو اس کا یہ کلام بطور وکیل کے بھی ہوا تو یہ کلام بطور اصیل کے بھی ہے اور بطور وکیل کے بھی ہے تو یہ دونوں کے ایجاب اور قبول کے قائم مقام ہو گیا اور اس سے عقد نکاح منعقد ہو جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ایک قیمتی ذابطہ بتلایا کہ ایک ہی شخص نکاح کی دو جانب کا متولی ہو سکتا ہے متولی یعنی ذمہ دار ہو سکتا ہے یعنی جس کو نکاح کی ولایت حاصل ہو ولایت کہتے ہیں اختیار کو دیکھو شریعت نے ہر بالک شخص کو حق دیا ہے وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے معلوم ہو اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے تو بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے یعنی وہ جو اختیار اس کو حاصل تھا اس اختیار میں کسی کو اپنا وکیل بنا دیا یعنی اس کو بھی یہ اختیار دے دیا وہ کیا کر سکتا ہے اس کا نکاح اب پڑھا سکتا ہے اور خود بخود ولایت حاصل ہوئی یا اس معاقل نے اس کو یہ ولایت دی اس معاقل نے اس کو یہ اختیار دیا یہ ولایت دی تو ایک ہی وکیل دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے یعنی ایک آدمی ایک شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیتا ہے کہ فلان جگہ میرا نکاح کربا دو اور وہ عورت بھی اسی شخص کو اپنا وکیل بنا دیتی ہے کہ اس شخص سے میرا نکاح پڑھا دو اب یہ جو وکیل ہے یہ دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہو گیا یہ دو گواہوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے زید کا نکاح فلانی عورت سے کر دیا بس بھئی یہ جملہ جیسے ہی دو گواہوں کے سامنے وہ کہے گا وہ مرد اور عورت میاں بی بی بن گئے ان کے درمیان عقد نکاح منعقد ہو گیا تو نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی اور ذمہ دار ہو سکتا ہے لیکن بیع وغیرہ کے اندر ایسا نہیں ہے ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا مثلا ایک شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص گاڑی بیچنا چاہتا ہے دونوں نے زید کو وکیل بنا دیا دونوں نے زید کو وکیل بنا دیا اور اب زید کہتا ہے کہ میں نے فلان کی گاڑی فلان کو بیچ دی تو وہ فقہہ فرماتے کہ نہیں عقد بیع منعقد نہیں ہوا بھئی نکاح منعقد ہو گیا تھا لیکن بیع اس طرح سے منعقد نہیں ہوگا بیع کے اندر ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے والے الگ الگ افراد ہوں ایک ہی فرد دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا بھئی اس کی وجہ کیا ہے وجہ میں نے تفصیل سے کل بیان کی تھی کہ فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ نکاح اور بیع کے اندر فرق ہے بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق متعاقدین سے ہوتا ہے وہ دو افراد جو آپس میں عقد کر رہے ہیں اس بیع کے حقوق کا تعلق بھی انہی افراد سے ہوگا مثلا دو آدمیوں نے آپس میں بیع و شراء کی تو خریدار جو ہے وہ پھر مبیع کا مطالبہ کرتا ہے اور بیچنے والا پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ جو حق دیا بیع نے ایک کو مبیع کا مطالبہ کرنے کا حق دیا اور دوسرے کو پیسوں کے اور سمن کے مطالبے کا حق دیا یاد رکھو یہ حق عقد کرنے والوں کو ملتا ہے اگر یہ عقد کرنے والے کسی کے وکیل ہیں تو معاقل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جا کر اب کہے کہ لاؤ بھئی مبیع میرے حوالے کر دو بلکہ یہ مبیع کا مطالبہ کون کرے گا جس نے عقد کیا ہے وہ جو اس کا وکیل ہے جس نے عقد کیا ہے وہ ہی مطالبہ کرے گا کہ لاؤ مبیع میرے حوالے کرو اگر معاقل چلا بھی جائے اور جا کر کہے بھئی میرے وکیل نے آپ سے فلان چیز خریدی تھی اب لاؤ وہ چیز میرے حوالے کر دو میں اس کا مالک بن چکا ہوں تو بیچنے والا کہے گا کہ بھئی میرا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا میرا معاملہ تو آپ کے وکیل کے ساتھ ہوا تھا وہ ہی آئے اور آ کر مطالبہ کرے تو وہ مبیع میں اس کے حوالے کر دوں گا اسی طرح اگر وہ جو بیچنے والا تھا وہ کسی کا وکیل تھا اس نے مثلا گاڑی آپ کے ہاتھ فروخت کر دی اب جس وکیل نے گاڑی فروخت کی ہے آپ کے ہاتھ شریعت نے اسی کو حق دیا ہے یہ آپ سے مطالبہ کرے گا کہ لائیے اب گاڑی کے پیسے میرے حوالے کر دیجئے تو وکیل کو یہ حق ہے معاقل کو یہ حق نہیں کہ وہ آ کر آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے اگر وہ مطالبہ کرے گا بھی تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی میرا اور آپ کا تو کوئی بیع والا معاملہ نہیں ہوا میرا معاملہ تو فلا آدمی سے ہوا تھا جو آپ کا وکیل ہے میں پیسے اسی کے حوالے کروں گا آپ کے حوالے نہیں کروں گا تو حاصل کلام یہ کہ بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے چاہے عقد کرنے والا اصیل ہے چاہے وہ وکیل ہے جو بھی عقد کر رہا ہے حقوق عقد کا تعلق اسی سے ہوگا وہ جو عقد کرنے والا ہے جو خریدار ہے وہ مبیعے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مبیعے کا مطالبہ کرنا اس عقد کرنے والے مشتری ہی کا کام ہے تو یہ مشتری کیا بنے گا مطالب بن جائے گا یہ مبیعے کا مطالبہ کرے گا اور وہ جو بائع ہے وہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا تو وہ مطالب بن جائے گا تو مطالب اور مطالب یاد رکھو الگ الگ افراد ہونے چاہیے ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا مثلا آپ مبیعے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو مبیعے کا مطالبہ آپ اپنے آپ سے تو نہیں کریں گے بلکہ کسی دوسرے فرق سے کریں گے تو مطالب الگ ہونا چاہیے اور مطالب یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے وہ الگ شخص ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو مطالب اور ہونا چاہیے اور مطالب اور ہونا چاہیے اسی طرح جو بیچنے والا ہے وہ سمن کا مطالبہ کرے گا تو وہ مطالب ہوا اور کس سے سمن کا مطالبہ کرے گا مشتری سے کہ آپ نے گاڑی خرید لیا پیسے میرے حوالے کرو تو بائے کیا بن گیا سمن کا مطالب اور خریدار کیا بنا مطالب تو یہ مطالب اور مطالب الگ الگ افراد ہونے چاہیے ایک ہی فرد مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا ورنہ تو اجتماع متنافیین لازم آئے گا مطالب مطالبہ کرنے والے کو کہتے ہیں اور مطالب جس سے مطالبہ کیا جائے تو جو مطالب ہے وہ مطالب نہیں ہے اور مطالب ہے وہ مطالب نہیں ہے بھئی تو دونوں الگ الگ ہونے چاہیے بات سمجھ میں آگئی ایک ہی شخص ایک ہی حیثیت سے مطالب بھی ہو اور مطالب بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو اجتماع متنافیین ہے یہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک ہی شخص کے بارے میں آپ کہیں یہ مالک بھی ہے اور مملوک بھی ہے یعنی خود ہی مالک ہے کس چیز کا مالک ہے اپنا ہی مالک ہے بھئی مالک کو تو تصرفات کا حق ہوتا ہے وہ ہر قسم کے تصرفات کر سکتا ہے جبکہ اس کا مملوک اور غلام یا باندی جو ہے اسے تو تصرفات کا حق حاصل نہیں ہوتا بھئی تو جب آپ نے کہا یہ شخص مالک ہے اس سے تو پتہ چلا اس کو تصرفات کا حق ہے اور جب آپ نے کہا یہ مملوک ہے تو پتہ چلا اس کو تصرفات کا حق نہیں تو ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے ایک شخص کو تصرفات کا حق ہوگا یا تصرفات کا حق نہیں ہوگا تو جیسے ایک ہی شخص مالک اور مملوک نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا ورنہ کیا خرابی لازمائے گی اجتماع متنافیین دو ایسی چیزیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی آپ ان کو جمع کر رہے ہیں تو لہٰذا عقد بیع کے اندر ایک مطالب ہوگا اور ایک مطالب اور مطالب الگ فرد ہونا چاہیے اور مطالب الگ فرد ہونا چاہیے اس لیے ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں بن سکتا عقد بیع میں جبکہ نکاح کے باب میں معاملہ مختلف ہے نکاح کے باب میں جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف پیغام پہنچاتا ہے وہ صرف سفیر ہے پیغام رسان ہے حقوق نکاح کا تعلق اس سے نہیں ہوتا دو آدمیوں کو وکیل بنایا گیا ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے اور ان وکیلوں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گواہوں کے سامنے تو یہ عقد نکاح منعقد ہو گیا تو یہ جو دو وکیل ہیں انہوں نے صرف پیغام پہنچایا ہے انہوں نے صرف نکاح کروایا ہے حقوق عقد کا تعلق ان سے نہیں لہذا اب وہ عورت کا وکیل دوسرے کے وکیل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لاؤ بھئی اب مہر حوالے کر دو ہم نے اس عورت کا مہر حوالے کر دیا ہے اب اس کا مہر حوالے کرو نہیں وکیل سے یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا مطالبہ مؤکل سے ہوگا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے مؤکل سے ہے یہاں پر وکیل سے نہیں اسی طرح جو لڑکے کا وکیل ہے وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا دوسرے وکیل سے کہ اب اس شخص کی بیوی اس کے حوالے کر دی جائے کیونکہ وکیل صرف پیغام رساں ہے حقوق عقد کا تعلق کس سے نہیں تو یہاں پر وہ وکیلوں سے مطالبہ نہیں ہو سکتا وکیل نہ مطالب ہے اور نہ مطالب ہے لہذا یہاں پر ایک ہی فرد دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں وہ نکاح پڑھانے والا نہ مطالب ہے اور نہ مطالب ہے بات سمجھ میں آگئے چنانچہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عقد نکاح کے اندر نام لیا جاتا ہے باقاعدہ کہ میں نے فلان شخص کا نکاح فلان عورت سے کر دیا دیکھا مؤکلوں کے نام لیا جاتے ہیں باقاعدہ جبکہ عقد بیعہ میں مؤکل کا نام نہیں لیا جاتا میں نے آپ کو کہا میرے لیے گاڑی خرید کر لیا ہو تو اب آپ جا کر وہاں ذکر نہیں کریں گے کہ میں فلان کے لیے گاڑی خریدتا ہوں بلکہ آپ خود ہی گاڑی خرید کر لے آئیں گے تو عقد نکاح میں وکیل جو ہیں وہ صرف سفیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے مؤکل کے بقاعدہ وہاں نام ذکر کرتے ہیں جن کا نکاح کر رہے ہیں جبکہ عقد بیعہ کے اندر حقوق عقد کا تعلق متعاقدین سے ہوتا ہے اس کے اندر مؤکل کا نام ذکر نہیں کیا جاتا اور مطالب اور مطالب وہ وکیل ہی بنتے ہیں لہذا دونوں وکیلوں کا الگ الگ ہونا ضروری ہے بائے کی طرف سے الگ وکیل ہو اور مشتری کی طرف سے الگ وکیل ہو بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر اب صاحب قدوری وہ الفاظ ذکر فرما رہے ہیں جن سے عقد نکاح منعقد ہو جائے گا کہ کون کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں ایجاب و قبول میں تو ان کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا اور کون سے الفاظ ہیں کہ ان سے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْزِنْ نِكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ اور عقد نکاح منعقد ہو جائے گا نکاح اور تزویج کے لفظ سے نکاح اور تزویج کے لفظ سے نکاح یا انکحو کے معنی ہے نکاح کرنا اور زو وجہ یو زو وجہ تزویج کا معنی ہے نکاح کروانا شادی کروانا تو یہ دونوں لفظ نکاح کے بارے میں سریح ہیں یعنی ان میں اور کسی معنی کا احتمال نہیں ہے ایک شخص ایک شخص عقد کرتے ہوئے کہے نکاح تو کی میں نے تجھ سے نکاح کیا تو دیکھو یہاں اور کسی معنی کا احتمال نہیں اور اسی طرح زو وجہ تو کی میں تجھ سے شادی کرتا ہوں یعنی اپنی شادی اپنا نکاح تجھ سے کرتا ہوں تو نکاح اور تزویج یہ سریح ہیں نکاح کے باب میں کس میں سریح کسے کہتے ہیں یعنی صاف لفظوں میں ایک بات کرنا جس میں اور کسی معنی کا احتمال نہ ہو تو نکاح تو کی اور اسی طرح زو وجہ تو کی یا تزو وجہ تو کی ان دونوں کا اور کوئی معنی نہیں ہے ان کا معنی نکاح کرنے اور شادی کرنے کے ہیں تو لہذا لفظ نکاح اور تزویج سے عقد نکاح منعقد ہو جائے گا اسی طرح آگے فرماتے ہیں والہبتی والتملیکی والصدقتی ہبا اور تملیک اور صدقے کے لفظوں سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا ہبا کہتے ہیں تحفہ دینا ہبا کا کیا معنی ہے کسی کو تحفہ دینا اسی طرح تملیک کا معنی ہے کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنانا اور صدقہ جو چیز کسی دوسرے شخص کو اللہ کی رضا کے لیے دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں بھئی تو اب نکاح کے اندر کوئی شخص یہ لفظ استعمال کرتا ہے مثلا ایک عورت کسی شخص سے نکاح کرنے لگی تو وہاں پر وہ کیا الفاظ بولتی ہے میں نے اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبا کر دیا میں نے اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبا کر دیا اور وہ شخص کہے میں نے قبول کیا دو گواہوں کے سامنے تو کیا اس سے آپ نے نکاح ہو گیا یا نہیں یا ایک عورت جو ہے ایک شخص سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ذات کا مالک بنا دیا اور وہ شخص کیا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا یا ایک عورت جو ہے وہ کسی شخص سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی ذات آپ کو صدقہ کر دی اور وہ شخص کیا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا تو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ یہ لفظ بولتا ہے اور نکاح کی نیت کرتا ہے نکاح کا ارادہ کرتا ہے اور دوسرا قبول کرتا ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عقد نکاح منعقد ہو جائے گا نکاح اور تزویج یہ لفظ تو سریح ہیں نکاح کے باب میں یہ صاف لفظوں میں کس کو بیان کر رہے ہیں نکاح ہی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے جبکہ حبا تملیق اور صدقہ یاد رکھو یہ نکاح کے اندر سریح نہیں یہ کنایا ہے کنایا یوں کہ آسان لفظوں میں بات کو ذرا گھوما کر کرنا سیدھی بات نہ کرنا بلکہ بات کو ذرا گھوما کر کرنا یعنی جہاں پر اس کلام کے اور بھی معنی ہو جس معنی کا آپ نے ارادہ کیا وہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں کنایا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا کہتے ہیں کنایا کی اصل تفصیل آئے گی طلاق کے باب میں وہاں بقاعدہ آپ کو بتلائیں گے کہ طلاق کے اندر ایک لفظ سریح ہے اور ایک کنایا ہے طلاق کے اندر سریح لفظ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے میں نے تجھے طلاق دے دی اب دیکھو یہاں اس نے کونسا لفظ استعمال کیا طلاق والا اور طلاق کا معنی طلاق ہی ہے یہاں کسی اور معنی کا احتمال نہیں جبکہ کنایا اس کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تُو جدہ ہے تُو جدہ ہے اب اس کلام کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تُو اور عورتوں سے جدہ ہے تیرے جیسے حسن و جمال اور کسی عورت میں نہیں اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تُو مجھ سے جدہ ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے آج سے تُو مجھ سے الگ ہے بھئی تو دیکھو تُو جدہ ہے اس میں دونوں معنی کا احتمال آ گیا طلاق والے معنی کا بھی احتمال اور غیر طلاق کا بھی احتمال تو اس کو کنایا کہیں گے کیا کہیں گے کنایا اور یاد رکھو کنایا کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے کس کا ہونا نیت سریح لفظ کا تو اور کوئی معنی ہی نہیں ہوتا لہذا وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن کنایا کے اندر نیت ضرور چاہیے اب ایک شخص دوسرے شخص سے عقدیں نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے نکاح تُو کا میں نے تُجھ سے کیا کیا نکاح کیا اب یہاں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھو اس کا معنی نکاح کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں وہ دوسرا کہے گا قبل تو میں نے قبول کیا تو عقدیں نکاح منعقد ہو جائے گا یا اسی طرح ایک شخص کہتا ہے میں تُجھ سے شادی کرتا ہوں نکاح کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر بھی کسی نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا معنی نکاح اور شادی ہی کے ہیں اور کوئی معنی نہیں لیکن حبہ تملیق اور صدقہ ان کا معنی تو نکاح نہیں ہے لیکن آپ مثلا یہ لفظ بولتے ہوئے ارادہ کس کا کر رہے ہیں نکاح کا تو پھر نیت ضروری ہے اس میں کیا ہونا چاہیے نیت ہونی چاہیے یا کوئی اور دلیل وہاں موجود ہو جس سے پتہ چل جائے تو لہذا ایک عورت نے کیا کہا میں نے اپنی ذات آپ کو ہی با کر دی اور ارادہ کس کا کیا نکاح کا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا تو نکاح مناقض ہو گیا بھئی اگر باقی شرطیں پوری ہیں یا اسی طرح میں نے آپ کو اپنا مالک بنا دیا یا میں نے اپنی ذات کو آپ پر صدقہ کر دیا اور نیت کیا کہ نکاح والی اور دوسرے نے قبل تو کہا تو نکاح مناقض ہو گیا بھئی تو دیکھو یہاں نیت کا ہونا ضروری ہے یا کوئی ایسا لفظ ذکر کر دیا جس سے پتہ چل گیا کہ نکاح ہی کا ارادہ ہے یہاں اور معنی کا ارادہ نہیں مثلا ایک عورت کیا کہتی ہے میں نے اپنی ذات آپ کو ہیبہ کر دی ایک لاکھ روپے بطور مہر کے دیکھا مہر کو بھی صدقہ کر دیا اب تو مہر کے لفظ سے واضح پتہ چل گیا کہ یہاں ہیبہ کا لفظ بول کر کس کا ارادہ کیا جا رہا ہے نکاح کیونکہ مہر نکاح میں آتا ہے ہیبہ کے اندر نہیں آتا یا عورت کہتی ہے میں نے آپ کو اپنا مالک بنا دیا ایک لاکھ روپے بطور مہر کے یہ مہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے اس لفظ سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے نکاح کا ارادہ کیا ہے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا کہ صریح لفظ کے اندر نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ان سے نکاح ہو جائے گا اور کنایت لفظ جو ہے اس میں نیت کی ضرورت ہوگی یا کوئی اور دلیل ہو جس سے پتا چلے کہ یہاں نکاح کا ارادہ کیا جا رہا ہے اور اس سے بھی نکاح مناقض ہو جائے گا اب کس لفظ سے نکاح مناقض ہوگا اور کس لفظ سے نکاح مناقض نہیں ہوگا ہمیں پتا کیسے چلے گا تو فقہہ کرام اس کا ایک ذابطہ بقاعدہ ذکر فرماتے ہیں فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ جو لفظ بھی تین معانی کا فائدہ دے اس کے ذریعے حق نکاح مناقض ہو جائے گا جو لفظ بھی تین معانی کا فائدہ دے اس کے ذریعے عقد نکاح کا ارادہ کیا جائے تو عقد نکاح مناقض ہو جائے گا وہ تین معانی کون سے ہیں یاد رکھنا وہ تین معانی ہیں تملیک العینی فی الحال تملیک العینی فی الحال یعنی وہ لفظ تملیک کا بھی فائدہ دے اور تملیک بھی کس چیز کی ہو عین کی ہو اور تملیک کا فائدہ بھی کب دے فی الحال یعنی اسی زمانے کے اندر دے دیکھو اچھی طرح سمجھ لو وہ کہاں کیا فرماتے ہیں کہ جو لفظ تین معانی کا فائدہ دے اس سے عقد نکاح مناقض ہو جائے گا جب نیت کی جائے گی پہلا فائدہ کیا کہ وہ لفظ تملیک کا فائدہ دے تملیک ملک یملک تملیک انباب تفعیل کا مستر ہے تملیک کا معنی ہے دوسرے کو مالک بنانا دوسرے کو مالک بنانا اور دوسری چیز ہے عین بھئی عین کا معنی ہے ذات کوئی چیز بھئی ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتا ہے فائدہ اور نفع بعض اوقات آپ کسی شخص کو کسی چیز کا اس کی ذات کا مالک بناتے ہیں اور بعض اوقات آپ کسی چیز کی ذات کا مالک نہیں بناتے بلکہ صرف اس کے نفع کا مالک دوسرے کو بناتے ہیں دیکھو مثالوں سے آپ کو خوب بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو تملیک کا کیا معنی ہے مالک بنانا اور عین کا کیا معنی ہے ذات بھئی تو یاد رکھو یہ جو تملیک ہے یہ چار قسم پر ہے بھئی یہ تملیک کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے یا تو تملیک العین ہوگی یا تملیک المنافع ہوگی تملیک العین کا معنی ہے کہ کسی چیز کا کسی ذات کا ہی دوسرے کو مالک بنا دینا اور تملیک المنافع کا معنی ہے کہ دوسرے شخص کو آپ اس چیز کی ذات کا مالک نہیں بناتے اس چیز کے نفعوں کا مالک بنا دیتے ہیں تو تملیک دو قسم پر ہو گئی ایک تملیک العین اور ایک تملیک المنافع پھر یاد رکھو یہ جو تملیک العین ہے یہ دو قسم پر ہے آپ دوسرے کو ایک چیز کی ذات کا مالک بناتے ہیں یہ کبھی بالعوض ہوگا اور کبھی بلا عوض ہوگا یعنی آپ اس کا عوض لیں گے اور کبھی آپ اس کا عوض نہیں لیں گے اور اسی طرح جب آپ کسی کو منافع کا مالک بناتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح ہوگا کبھی آپ منافع کا مالک دوسرے کو بنائیں گے بالعوض یعنی کوئی عوض لیں گے اور کبھی مالک بنائیں گے منافع کا بلا عوض تو تملیک چار قسم پر ہو گئی تملیک العین بلا عوض اور تملیک العین بلا عوض اسی طرح تملیک المنافع بلا عوض اور تملیک المنافع بلا عوض پھر دوہر آئیں تملیک کتنی قسم پر چار ایک ہے تملیک العین یعنی کسی چیز کی ذات کا مالک بنانا یہ کبھی کیا ہوگا بیل عوض عوض کے ساتھ ہوگا اور کبھی بلا عوض ہوگا بغیر کسی عوض کے اسی طرح تملیک المنافع وہ بھی کبھی بیل عوض ہوگا اور کبھی بلا عوض ہوگا اب ان کے نام بھی یاد رکھیں تملیک العین بیل عوض ہو اس کو بیع کہتے ہیں تملیک العین بیل عوض کو بیع کہتے ہیں یعنی آپ ایک شخص کو ایک چیز کا مالک بناتے ہیں اور بدلے میں اس سے بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو بیع کہتے ہیں دیکھو آپ دکان پر جاتے ہیں آپ دکاندار کو پیسے دیتے ہیں اور بدلے میں جو چیز خریدنی ہو وہ لے لیتے ہیں تو آپ اس چیز کے مالک بن گئے دکاندار نے کہا کیا آپ کو اس چیز کا مالک بنایا لیکن اس کا عوض اس نے لیا اس کے پیسے لے لیے تو یہ تملیک العین بالعوض ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں بیع بیع اور اگر تملیک العین بلا عوض ہو آپ کسی کو مالک بناتے ہیں ایک چیز کا اور عوض نہیں لیتے تو اس کو کہتے ہیں ہیبا اردو زبان میں اس کو کہیں گے تحفہ آپ اپنے ساتھی کو تحفہ دیتے ہیں تو دیکھو کوئی عوض اور بدلہ نہیں لیتے کوئی پیسے آپ اس سے نہیں لیتے تو تملیک العین بلا عوض یہ کیا ہے ہیبا ہے اور اردو میں کیا کہتے ہیں تحفہ لیکن یاد رکھو اگر تحفے کے اندر آپ نے عوض لے لیا مثلا آپ نے اس کو کہا کہ یہ کتاب میں آپ کو تحفے میں دوں گا لیکن شرط یہ ہے بدلے میں آپ مجھے اپنا قلم دے دیں آپ نے کتاب اس کو دی اور اس نے قلم آپ کو دے دیا تو یاد رکھو یہ لفظوں کے اندر تو تحفہ ہے لیکن حقیقت اور معنی کے اعتبار سے یہ گویا بیع ہو گئی کیونکہ تحفہ تو بلا عوض ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں جانب سے عوض موجود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیع کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو تملیک العین بل عوض ہو اس کو کیا کہتے ہیں بیع تو بیع کے اندر دیکھو عین کا یعنی اس چیز کا ہی مالک انسان بن جاتا ہے آپ نے گاڑی خریدی آپ گاڑی ہی کے مالک بن گئے تو تملیک العین ہوا بل عوض اور تملیک العین بلا عوض ہو وہ کیا ہے وہ ہیبہ اور تحفہ ہے اور بعض اوقات دوسرے کو صرف منافع کا مالک بنایا جاتا ہے مثلا آپ بازار جاتے ہیں اور کوئی گاڑی کیرائے پر لے آتے ہیں آپ نے پیسے دیئے اور گاڑی کیرائے پر لے آئے تو مجھے بتائیے کیا آپ اس گاڑی کے مالک بن گئے ہیں نہیں آپ گاڑی کے مالک نہیں آپ گاڑی کے منافع کے مالک بن گئے ہیں گاڑی پر کیا کیا جاتا ہے سواری کی جاتی ہے اس میں سفر کیا جاتا ہے اب یہ سواری اور سفر کا فائدہ آپ گاڑی سے اٹھا سکتے ہیں تو اس شخص نے آپ کو گاڑی کا مالک نہیں بنایا بلکہ گاڑی کے منافع کا مالک بنایا ہے تو یہ ہے تملیک المنافع اور ساتھ عوض بھی آپ نے دیا پیسے دیئے تو اس کو کہتے ہیں اجارہ کیا کہتے ہیں اجارہ اردو میں کہتے ہیں کرائے پر کوئی چیز لینا آپ بازار سے کوئی بھی چیز کرائے پر لاتے ہیں تو وہ کرائے پر دینے والا آپ کو اس چیز کے منافع کا مالک بنا دیتا ہے اس چیز کا مالک نہیں بناتا اور پھر کچھ دن جتنے دن کے لیے آپ کرائے پر لائے ہیں پھر وہ چیز آپ کو دوبارہ واپس کرنا پڑتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو تملیک المنافع بالعوض ہو اس کو کیا کہتے ہیں اجارہ اور اردو میں کرائے پر کوئی چیز دینا بھئی اور اگر تملیک المنافع بلا عوض ہو کسی کو منافع کا مالک بنایا اور عوض کوئی نہیں لیا یاد رکھو اس کو عاریت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عاریت کہتے ہیں جیسے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے گھر مہمان زیادہ آ جائیں تو ہمسائیوں سے برطن مانگ لیے جاتے ہیں تو وہ برطن ہمسائیوں کو دیتے ہیں تو کیا وہ ہمسائیوں نے ان کو برطنوں کا مالک بنایا ہے یا برطنوں سے صرف نفع اٹھانے کا مالک بنایا ہے صرف نفع اٹھانے کا استعمال کے بعد وہ برطن واپس کر دیے جائیں گے تو دیکھو یہ تملیک المنافع ہے اور بلا عوض ہے اس کا عیوز اور پیسے وغیرہ انہوں نے نہیں لیے تو اس کو عاریت کہتے ہیں یا آپ دوسری مثال لے لیں آپ کا ایک ساتھی آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام جانا ہے مجھے آپ کی موٹر سائیکل ایک گھنٹے کے لیے چاہیے تو آپ دیکھو موٹر سائیکل اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو موٹر سائیکل کا مالک بنایا ہے یا موٹر سائیکل کے منافع کا مالک بنایا ہے منافع کا مالک بنایا ہے موٹسائیکل کے کیا منافع ہیں کہ اس پر سفر کیا جاتا ہے اس پر سواری کی جاتی ہے تو اب یہ ایک گھنٹاگ موٹسائیکل کے منافع سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا تملیک جو ہے مالک بنانا کبھی عین کا ہوتا ہے یعنی ایک چیز کی ذات کا اور کبھی مالک بنانا صرف منافع کا ہوتا ہے صرف منافع کا مالک بنایا جاتا ہے ذات کا مالک نہیں بنایا جاتا اور پھر یہ تملیک العین ہو یا تملیک المنافع یہ اس میں کبھی عوض ہوگا اور کبھی عوض نہیں اگر تملیک العین ہو اور عوض بھی ہو تو اس کا کیا نام ہے بیع ہے آپ بے شک زبان سے بیع کا لفظ ذکر نہ کریں لیکن حقیقت میں یہ بیع ہی ہے یہ حقیقت میں بیع ہی ہے اسی طرح اگر تملیک العین بلا عوض ہو تو اس کو ہبا اور تحفہ کہتے ہیں آپ بے شک زبان سے تحفہ یا ہیبا کا لفظ ادا نہ کریں لیکن جب بھی آپ کسی کو ایک چیز کا مالک بغیر عوض کے بناتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہیبا اور تحفہ ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور اگر آپ کسی کو مالک بناتے ہیں سواب کی نیت سے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں آپ کسی شخص کو کسی چیز کا کسی عین کا مالک بنائیں اور کس لئے بنائیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں بھئی یہاں ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا وہ بھی بتلا دوں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دے دیں تو پھر اب آپ رجوع نہیں کر سکتے اب آپ وہ واپس نہیں لے سکتے آپ نے فقیر کو پیسے دے دیے اس نے لے لیے اب آپ فوراں ارادہ بدل گیا کہ نہیں میں نہیں دیتا نہیں بھئی اب آپ کے لئے یہ چیز واپس لینا جائز نہیں بھئی کیوں کیا وجہ ہے کیوں نہیں واپس لے سکتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کا عیوز آپ کو مل چکا یہ آپ نے کس لئے دی تھی اللہ کی رضا کے لئے ثواب حاصل کرنے کے لئے تو جیسے ہی فقیر کو آپ نے وہ چیز دی آپ کو اللہ نے ثواب نصیب فرما دیا تو آپ نے عیوز وصول کر لیا اب آپ وہ چیز واپس نہیں لے سکتے اچھا تو تملیک ہوئی چار قسم پر ہوئی تملیک العین بالعوز تملیک العین بلا عوز تملیک المنافع بالعوز اور تملیک المنافع بلا عوز بات چل رہی تھی کہ کن لفظوں سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور کن لفظوں سے نکاح منعقد نہیں ہوگا فقہہ کرام نے ذابطہ ذکر فرمایا کہ جو لفظ تین چیزوں کا فائدہ دے گا اس سے عقد نکاح منعقد ہو سکتا ہے ایک تو وہ تملیک کا فائدہ دے اس میں دوسرے کو مالک بنایا جائے دوسرا تملیک بھی کس چیز کی ہو عین کی تملیک ہو منافع کی تملیک نہ ہو اور تیسرا یہ کہ وہ فی الحال اس میں مالک بنانا ہو مستقبل کے اندر مالک بنانا نہ ہو تو جو لفظ بھی تملیک عین کا فائدہ دے فی الحال اس کے ذریعے نکاح منعقد ہو جائے گا کیا ذابطہ ہوا جو بھی لفظ تملیک عین کا فائدہ دے فی الحال اس سے عقد نکاح منعقد ہو جائے گا جب نکاح کی نیت سے وہ لفظ ادا کیے جائیں تو دیکھو اب آپ لفظوں میں خود غور کرتے جاؤ بھئی ہی با تحفہ دینا جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ اس کو اس تحفے کا مالک بنا دیتے ہیں تو دیکھو تملیک آگئی اور تملیک بھی کس چیز کی ہے صرف منافع کی ہے یا اس چیز کی ذات کا ہی مالک بنا دیتے ہیں اس ذات کا ہی مالک بنا دیتے ہیں آپ نے کسی ساتھ ہی وہ کتاب تحفے میں دی تو وہ کتاب کا مالک بن گیا بھئی یہ کہ آپ ویسے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو گوس میں تو پھر آپ نے صرف منافع کا مالک بنایا ہے کتاب کا مالک نہیں لیکن میں تحفے کی بات کر رہا ہوں تحفہ جب بھی آپ کسی کو دیتے ہیں وہ اس کا کیا بن جاتا ہے مالک تو تملیک آئی اور تملیک بھی کس چیز کی ہے عین کی ہے منافع کی نہیں اور فی الحال اسی وقت وہ مالک بن جائے گا تو لہذا ہیبا کے لفظ کے ذریعے عقد نکاح کی نیت کی جائے تو نکاح مناقض ہو جائے گا مثلا ایک شخص ایک وکیل ایک عورت کی طرف سے کہتا ہے کسی شخص سے کہ میں نے فلاں عورت آپ کو تحفے میں دے دی اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لی یہ اس کا وکیل تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ عورت خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تحفے میں آپ کو دے دیا اور مرد کیا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا اور نکاح کی باقی شرائط پوری ہیں یعنی دو گواہ وغیرہ موجود ہیں تو عقد نکاح مناقض ہو جائے گا کیونکہ ہیبا تملیک کا بھی فائدہ دیتا ہے اور تملیک بھی کس چیز کی ہوتی ہے عین کی اور فی الحال اسی زمانے میں ہوتی ہے اسی طرح تملیک کا لفظ مالک بنانا تو مالک بنانے میں بھی اسی طرح ہے آپ ایک شخص کو کہتے ہیں لو بھئی میں نے آپ کو اس چیز کا مالک بنا دیا یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنی ذات کا آپ کو مالک بنا دیا اتنے مہر کے بدلے میں اور دوسرا کہتا ہے قبل تو تو اس سے بھی کیا ہوگا نکاح مناقض ہو جائے گا کیونکہ مالک بنانے میں بھی تملیک ہے اور کس چیز کی تملیک ہے عین کی تملیک ہوتی ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں میں نے آپ کو اس چیز کا مالک بنا دیا تو گوئے آپ نے اس چیز کی عین کا اس کو مالک بنایا ہے اور اسی وقت وہ مالک بن جاتا ہے تو تملیک کے لفظ سے بھی نکاح مناقض ہو سکتا ہے لیکن نیت ضرور ہے بھئی کنائے کے اندر میں نے بتایا نیت کا ہونا ضروری ہے بغیر نیت کے کوئی لفظ بولے اور آپ اسے نکاح کا معنی نکالنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے ہاں نکاح اور تزویج یہ سریح ہیں ان کا معنی ہی نکاح ہے بھئی اس میں چاہے بغیر نیت کے بھی عورت کہہ دے میں نے آپ سے نکاح کر لیا نیت کچھ نہیں ہے اس کی میں نے آپ سے نکاح کر لیا اور دو گواہوں کے سامنے اور وہ شخص دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا نکاح منقض ہو گیا اب اس عورت سے نہیں پوچھیں گے آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی کیوں؟ کیونکہ نکاح اور تزویج میں اور کوئی معنی نہیں ہے نکاح اور تزویج کا تو معنی ہی نکاح کرنا ہے اس میں اور کوئی معنی ہی نہیں لہذا وہاں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی لیکن ہیبہ تملیق اور صدقہ وغیرہ ان کے تو اور معنی ہیں بھئی تو ان میں نیت کا ہونا ضروری ہے بھئی تو اسی طرح صدقہ ہے صدقہ کے اندر بھی جب آپ فقیر کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فوراں وہ مالک بن جاتا ہے اور اس کے نفع کا مالک بنتا ہے یا اس چیز کا اس چیز کا مالک تو تملیق عین بھی ہوتی ہے اور اسی وقت مالک بنتا ہے تو تملیق عین فی الحال ہو گیا لہذا اس سے بھی عقد نکاح مناقض ہو جائے گا جب نیت کی جائے بات سمجھ میں آرہی ہے ایک عورت ایک شخص کو کہتی ہے کہ میں نے اپنی ذات آپ پر صدقہ کر دی ایک لاکھ روپے بطورے مہر کے اور وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا تو اسے نکاح مناقض ہو جائے گا جبکہ آگے ماں میں شافر رحم اللہ کا بھی ذکر آرہا ہے وہ فرماتے ہیں نہیں ان میں سے کسی لفظ سے نکاح نہیں ہوگا زبان سے بول بھی دو نیت بھی کر لو پھر بھی نکاح مناقض نہیں ہوگا کیونکہ نکاح ان کا معنی ہی نہیں ہے لیکن عیند الاحناف جو لفظ بھی تملیق العین فی الحال کا نفع دے فائدہ دے اس سے عقد نکاح مناقض ہو جائے گا جب نیت کی جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اب آپ خود غور کر لیں اور کن لفظوں سے عقد نکاح مناقض ہوگا اور کن سے عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا مثلا ایک لفظ ہے اجارہ اجارہ یعنی کرائے پر کوئی چیز دینا ایک عورت ایک شخص سے کہتی ہے دو گواہوں کے سامنے میں اپنے آپ کو اجارہ کے طور پر آپ کو دیتی ہوں دو لاکھ روپے بطور مہر کے نہیں بھر اس اجارہ سے عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اجارہ اجارہ کسے کہتے ہیں وہ جو میں نے تاریخ بتلائی تملیک المنافع بالعوض تملیک المنافع بالعوض تو اجارہ کے اندر تملیک تو ہے مالک بنانا تو ہے ایک چیز تو موجود ہے لیکن تملیک کس چیز کی ہونی چاہیے عین کی ہونی چاہیے لیکن اجارہ میں تو تملیک صرف کس کی ہوتی ہے منافع کی تملیک ہوتی ہے لہذا اس کے ذریعے عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا اسی طرح عاریت ہے عاریت کی میں نے کیا تعریف کی عاریت کسے کہتے ہیں تملیک المنافع بلا عوض بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا اس کو عاریت کہتے ہیں تو اب ایک اور عاریت کے لفظوں سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے فقہہ فرماتے ہیں نکاح منعقد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ عاریت کے اندر وہ تینوں فائدے نہیں ہیں کون سے تین فائدے تملیک بھی ہو اور تملیک بھی کس کی ہو عین کی ہو اور فی الحال ہو جبکہ عاریت میں تملیک تو ہے مالک بنانا تو ہے لیکن عین کی تملیک نہیں ہوتی بلکہ منافع کی تملیک ہوتی صرف منافع کی تملیک لہذا عاریت کے لفظ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا آپ نیت کر بھی لیں تو بھی اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا اسی طرح عباحت اور احلال ہے عباحت کا معنی مباح کرنا احلال کا معنی بھی وہ یہی ہے مباح کرنا حلال کرنا ایک چیز کسی کے لیے مباح کر دینا حلال کر دینا جائز کر دینا یہ ہے عباحت اور احلال عباحت کا کیا معنی جائز کر دینا حلال کر دینا اور احلال کا بھی کیا معنی حلال کر دینا جائز کر دینا تو عباحت اور احلال سے بھی نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عباحت اور احلال میں سیرے سے مالک بنانا ہی نہیں ہوتا سیرے سے مالک بنانا ہی نہیں ہے جب آپ کسی کے لیے کوئی چیز جائز قرار دیتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس کا مالک بن گیا مثلا آپ دعوت پر جاتے ہیں اور وہاں آپ کے سامنے بہت سارے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ دعوت کرنے والا آپ سے کہتا ہے کہ کھائیے تو اس نے آپ کے لیے ان کھانوں کو مبح کر دیا آپ کے لیے ان کو حلال کر دیا آپ جتنا کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں مبح کرنے کا کیا معنی ہے یہ کھانا آپ کے لیے مبح ہے جتنا کھانا چاہیں آپ کے لیے جائز ہے مبح ہے آپ کو اجازت ہے بھئی لیکن اس نے آپ کو کھانے کا مالک نہیں بنایا لہذا اسی لیے اگر دعوت ہو اور اس میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ ان کھانوں کو سمیٹنا شروع کر دے کہ یہ تو میں گھر لے کر جاؤں گا تو دیکھو سارے لوگ برا محسوس کریں گے یا نہیں سارے لوگ برا محسوس کریں گے کہ بھئی اس نے آپ کو ان کھانوں کا مالک تو نہیں بنایا اس نے تو آپ کے لیے مبح کیا ہے آپ کے لیے حلال کیا ہے جتنا خود کھانا چاہتے ہو کھالو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں اس کے بھئی تو لہذا عباحت اور اخلال سے بھی حفظ نکاح منعقید نہیں کیونکہ اس کے اندر سیرے سے تملیک ہی نہیں ہے اس میں جائز کیا جاتا ہے اجازت دی جاتی ہے مالک نہیں بنایا جاتا اور اسی طرح وسیعت کا لفظ ہے تو یاد رکھو وسیعت کے لفظ سے بھی نکاح منعقید نہیں ہوگا وجہ یہ کہ وسیعت مثلا ایک شخص کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری یہ گاڑی زیاد کو دے دینا تو گویا اس نے زیاد کو اس گاڑی کا مالک بنایا تو تملیک عین تو ہے تملیک ہے مالک بھی بنا رہا ہے اور کس کا بنا رہا ہے عین کا بنا رہا ہے گاڑی کے سرم منافع کا مالک نہیں بنا رہا تو تملیک عین تو ہے لیکن فی الحال مالک بنا رہا ہے یا موت کے بعد بھئی وسیعت کر رہا ہے میرے مرنے کے بعد میری یہ گاڑی کس کو دے دینا زیاد کو تو یہاں دیکھو فی الحال اس کو مالک نہیں بنا رہا بلکہ اپنی موت کے بعد مالک بنا رہا ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا فی الحال تملیک عین ہونی چاہیے لہذا معلوم ہو وسیعت کے لفظ کے ساتھ بھی نکاح منعقید نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی وسیعت کرتا ہوں زیاد کے لیے ایک لاکھ روپے بطور مہر کے نہیں بھئی اس وسیعت کے لفظ سے نکاح منعقید نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو موت کے بعد کی طرف نسبت ہوتی ہے اس میں زندگی کی طرف نسبت نہیں ہوتی جی اب دیکھئے پھر کتاب پر کہتے ہیں وَيَنْ عَاقِدُ بِلَفْزٍ نِكَاحِ وَالتَّزْوِيج اور عقدِ نکاح مناقید ہو جاتا ہے نکاح کے لفظ سے بھی اور تزویج سے بھی کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں سریح ہیں ان میں کسی نیت کی بھی ضرورت نہیں جبکہ وَلْحِبَتِ وَالتَّمْلِقِ وَالصَّدَقَتِ ان کے ذریعے بھی نکاح منعقید ہو جائے گا یہ کیا ہیں کینایا ہیں کیا ہے نکاح سے کینایا ہیں لہذا ان میں نیت کا ہونا ضروری ہے آگے دیکھئے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْزِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ لِأَنَّ التَّمْلِقَ لَيْسَ حَقِيقَةً فِيهِ وَلَا مَجَازًا عَنْهُ بھئی امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف نکاح اور تزویج کے لفظ سے نکاح منعقید ہوگا حیبہ تملیق صدقہ وغیرہ اور لفظوں سے عقد نکاح منعقید نہیں ہوگا بے شک آپ زبان سے ادا کریں دل میں نیت بھی کر لیں نکاح کی لیکن ان لفظوں سے نکاح منعقید نہیں ہوگا بھئی تو نکاح اور تزویج ان سے کیوں منعقید ہوگا کیونکہ یہ نکاح کے اندر یہ لفظ سریح ہے نکاح اور تزویج یہ نکاح میں سریح ہیں ان کا معنی ہی نکاح کرنا اور نکاح کروانا ہے لہذا ان سے نکاح منعقید ہو جائے گا لیکن یہ جو باقی لفظ ہیں یہ نکاح اور تزویج سے نہ تو حقیقت ہیں اور نہ مجاز بھئی حقیقت اور مجاز کو سمجھ لو پھر امام شافی رحم اللہ کی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بھئی یاد رکھو ایک ہوتا ہے لفظ کا حقیقی معنی اور ایک ہوتا ہے لفظ کا مجازی معنی حقیقی معنی وہ ہے جس کے لئے کسی لفظ کو وضع کیا جائے کیا کیا جائے وضع وضع کا معنی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں وضع واد اور عائن ہے وضع کرنا وضع کا معنی ہے مقرر کرنا دیکھو آپ اردو زبان بولتے ہیں آپ کو پتا ہے اردو زبان میں گلاس کسے کہتے ہیں بارش کسے کہتے ہیں بادل کسے کہتے ہیں دیوار کسے کہتے ہیں گھر کسے کہتے ہیں مسجد کسے کہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اردو زبان میں یہ لفظ کس کس چیز کے لئے یا کس کس معنی کے لئے مقرر ہیں کس معنی کے لئے مقرر ہیں تو وضع کا کیا معنی ہے مقرر تو دیکھو ایک ہوتا ہے لفظ کا حقیقی معنی اور ایک ہے مجازی معنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا جائے کسی زبان میں یعنی مقرر کیا جائے وہ اس کا حقیقی معنی ہے اور اس کو کسی اور معنی میں بھی استعمال کیا جائے تو وہ اس کا مجازی معنی ہے مثلا شیر شیر کا لفظ اردو زبان میں ایک جنگلی درندے کے لیے وضع ہے ایک جنگلی درندے کے لیے مقرر ہے تو یہ شیر کا حقیقی معنی ہے شیر کا حقیقی معنی کیا ہے جنگلی دریندہ اردو زبان میں اس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے اس لفظ کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ شیر کے لفظ کو کبھی کبھار بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے آپ اپنے ساتھی کے بارے میں کسی کو بتلاتے ہیں کہ وہ تو شیر ہے بھئی شیر آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے وہ تو شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن یہ شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لئے تو وضع نہیں تو معلوم ہوا بہادر آدمی اس شیر کا مجازی معنی ہے کیا ہے مجازی معنی تو حقیقی معنی کسے کہتے ہیں جس کے لئے کسی لفظ کو وضع کیا جائے اور اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کر لیا جائے تو وہ پھر اس کا مجازی معنی کہلاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو شیر کا حقیقی معنی کیا جنگلی درندہ اور مجازی معنی کیا بہادر آدمی ہے بھئی اور یاد رکھو لفظ کو جس معنی کے لئے وضع کیا جائے مقرر کیا جائے وہ اس کا معنی موضوع لہو کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے معنی موضوع لہو وہ معنی جس کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے شیر کا معنی موضوع لہو کیا ہے جنگلی درندہ توجہ ہے لفظوں پر غور کریں موضوع لہو وہ معنی جس کے لئے کسی لفظ کو موضوع مقرر کیا گیا ہو لہو اس معنی کے لئے تو شیر کا معنی موضوع لہو کیا ہے جنگلی درندہ اور بہادر آدمی یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے یہ غیر موضوع لہو ہے اس کے لئے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا بات سمجھ میں آگئے پھر دوہر آلیں بھئی آگئے یہ لفظ بار بار ذکر ہوگا تاکہ آپ کو کوئی اشتباہ نہ ہو معنی موضوع لہو کسے کہتے ہیں وہ معنی جس کے لئے کسی لفظ کو وضع کیا جائے مقرر کیا جائے یعنی اس کا جو حقیقی معنی ہے تو حقیقی معنی کہلو یا معنی موضوع لہو کہلو ایک ہی بات ہے اور دوسرا معنی جو ہے وہ معنی غیر موضوع لہو کہلائے گا معنی مجازی ہے بھئی اب یاد رکھو یاد رکھو لفظ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا اب اس شیر کا کیا معنی ہے اس کا یہاں شیر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے حقیقی معنی میں یعنی معنی موضوع لہو میں یعنی شیر سے یہاں جنگلی درندہ مراد ہے تو اس شیر کے لفظ کو کہیں گے یہ حقیقت ہے یہ جو میں نے جملہ بولا کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا یہ جو اس جملے کے اندر لفظ شیر ہے آپ کہیں گے یہ حقیقت ہے اس لفظ کا نام ہی کیا ہے حقیقت کیا معنی حقیقت حقیقت کا معنی یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی میں نے چڑیا گھر میں کل شیر دیکھا یہ شیر کا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو میں تو آپ یوں کہیں گے یہ جو لفظ شیر ہے اس جملے میں یہ حقیقت ہے یہ جو لفظ شیر ہے اس جملے میں یہ کیا ہے حقیقت ہے اور اگر لفظ شیر آپ جملے میں استعمال کریں اور اس کا معنی بہادر آدمی کے کریں تو پھر اس کو مجاز کہتے ہیں مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایک ساتھی مسجد کے اندر داخل ہوا آپ اپنے پاس والوں کو کہتے ہیں دیکھو شیر آ گیا کون آ گیا شیر آ گیا اب آپ مجھے بتائیے یہاں شیر کا کیا معنی ہے جنگلی درندہ اس کا معنی ہے یا بہادر آدمی یہاں بہادر آدمی ہے شیر کا معنی کیونکہ مسجد کے اندر تو کوئی جنگلی درندہ نہیں داخل ہوا بلکہ ایک بہادر انسان داخل ہوا ہے تو یہ جو جملہ آپ نے بولا کہ شیر آ گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کیا کہا وہ دیکھو شیر آ گیا تو یہ جو لفظ شیر ہے اس کو مجاز کہیں گے یہ کیا ہے مجاز پھر دوہراؤ میں کل چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا یہ شیر لفظ کیا ہے حقیقت یہ لفظ شیر کیا ہے حقیقت بس آپ نے صرف اتنا کہا کہ یہ لفظ شیر حقیقت ہے سننے والا سمجھ جائے گا کہ شیر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے آپ نے صرف کیا کہا یہ لفظ شیر حقیقت ہے بس اتنا کہا سننے والا سمجھ گیا کہ یہ شیر اپنے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے حقیقی معنی میں یا مسجد میں آپ نے کہا وہ دیکھو شیر آ گیا تو اس جملے کے بارے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ اس جملے میں یہ جو لفظ شیر ہے یہ مجاز ہے یہ سنتے ہی آپ سمجھ گئے کہ معلومہ شیر کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو لفظ کو اگر اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس لفظ کو کہتے ہیں حقیقت اور اگر لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں مجاز بات سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا لہٰذا اب دیکھو توجہ سے سنو بھئی مثلا میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے حقیقت ہے یا مجاز ہے میں نے کہا شیر میں نے کیا کہا شیر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ بھئی یہ جو لفظ شیر میں نے زبان سے ادا کیا یہ حقیقت ہے یا مجاز آپ فوراں کہیں گے کہ بھئی آپ اس لفظ کو اپنے کسی کلام کے اندر اپنے جملے میں استعمال کریں پھر ہم آپ کو بتلائیں گی کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز کیوں کیونکہ یہ جو حقیقت اور مجاز ہیں یہ لفظ کی استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں یہ حقیقت اور مجاز لفظ کے استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں وہی لفظ اگر حقیقی معنی میں استعمال ہو تو حقیقت وہی لفظ مجازی معنی میں استعمال ہو تو مجاز تو یہ استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں لہذا استعمال کے بعد ہی ان کا پتا چل سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز جب تک آپ ان کو کسی جملے میں استعمال نہیں کریں گے آپ کو پتا چل ہی نہیں سکتا میں نے اس کیا کہا شیر بھئی شیر تو جنگلی درندے کو بھی کہتے ہیں اور شیر تو بہادر آدمی کو بھی کہتے ہیں لیکن صرف لفظ شیر کہا آپ کو کچھ پتا چلا کونسا معنی مراد ہے نہیں صرف لفظ شیر کہنے سے آپ کو پتا نہیں چلے گا ہاں جب میں اس کو جملے میں استعمال کروں گا پھر آپ کو فوراں پتا چل جائے گا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میں نے کل ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا اب مجھے بتائیے یہ جو شیر کا لفظ جملے میں آیا یہ حقیقت ہے یا مجاز مجاز ہے کس سے پتا چلا یہ ہنسنے کے لفظ سے کیونکہ ہنسنا یہ انسان کی صفت ہے دوسرے خیوانات کی صفت نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہ استعمال کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز جب تک استعمال نہیں پتا بھی نہیں چل سکتا تو جب میں نے صرف شیر کہا تو میں نے تو ابھی استعمالی نہیں کیا کسی جملے میں جب میں استعمال کروں گا فوراں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے تو کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا اس جملے کے اندر یہ جو لفظ شیر ہے یہ کیا ہے مجاز ہے آپ نے صرف اتنا کہا یہ لفظ شیر مجاز ہے سننے والے سمجھ گئے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس لفظ کا نام ہی اس وقت مجاز ہے جیسے اسم فیل اور حرف زید کیا ہے اسم زاربہ کیا ہے فیل مین کیا ہے حرف اسی طرح میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا یہ شیر کا لفظ کیا ہے مجاز ہے اس کا نام ہی کیا ہے مجاز جیسے لفظ زید کا نام ہی کیا ہے اسم زاربہ کا نام ہی کیا ہے فیل اور مین کا نام ہی کیا ہے حرف بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوسری مثال دیکھئے کل میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا یہ لفظ شیر کیا ہے یہاں پر یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے حقیقت ہے یعنی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ حقیقت اور مجاز لفظ کی قسمیں ہیں کس اعتبار سے استعمال کے اعتبار سے استعمال اگر اپنے حقیقی معنی میں ہوا ہے تو یہ حقیقت ہے اور اگر اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ مجاز تو یہ کس میں کس اعتبار سے ہیں استعمال لہذا استعمال کے بغیر ان کا پتہ نہیں چل سکتا تو حقیقت اور مجاز سمجھ میں آ گیا اب دیکھو یاد رکھو جب آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن فوراً حقیقی معنی کی طرف ہی پہلے جاتا ہے جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں تو ذہن فوراً کس کی طرف جاتا ہے حقیقی معنی کی طرف جاتا ہے کہ یہ لفظ تو اس معنی کیلئے وضع ہے لیکن ہمیشہ حقیقی معنی تو مراد نہیں ہوتا کبھی تو دوسرے معنی کا بھی ارادہ کر لیا جاتا ہے تو یاد رکھو حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا جب آپ ارادہ کریں تو اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کیا چاہیے قرینہ چاہیے جس سے سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ آپ حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کر رہے بلکہ کسی دوسرے معنی کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے قرینہ چاہیے قرینہ کسے کہتے ہیں قرینہ کی یہ تعریف آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے قرینہ وہ ایسی چیز ہے جو اشارہ کرتا ہے کس کی طرف مطلوب اور مقصد کی طرف جو آپ کا مطلوب اور مقصد ہے اس کی طرف جو بھی چیز اشارہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ یاد رکھو قرینہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک ہے قرینہ لفظیہ اور ایک ہے قرینہ غیر لفظیہ لفظ کو جب بھی آپ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں تو اس کے لئے ہمیشہ قرینہ چاہیے کیونکہ ویسے تو سننے والوں کو پتا نہیں چلے گا سننے والوں کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے کس معنی کا ارادہ کیا مثلا میں ایک جملہ بولتا ہوں میں نے ایک شیر دیکھا صرف اتنا جملہ میں نے کہا میں نے ایک شیر دیکھا آپ کے ذہن میں فوراں کیا آیا دیکھو میں نے ایک شیر دیکھا آپ کا ذہن فوراں کس معنی کی طرف گیا حقیقی معنی کی طرف چلا جاتا ہے ذہن فوراں کہ معلوم ہوا ہے یہ کس کی بات کر رہا ہے حقیقی معنی یعنی جنگلی درندے کی بات کر رہا ہے لیکن اگر میں اس سے بہادر آدمی کا ارادہ کر رہا ہوں تو وہ تو میرے دل کی بات ہے سامنے والوں کو تو پتا نہیں ہے لہذا اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے ان کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے جنگلی درندے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ بہادر آدمی کا ارادہ کیا ہے تو جس چیز سے بھی سننے والوں کو اس بات کا پتا چل جائے اس کو قرینہ کہتے ہیں تو کبھی وہ لفظوں سے ہی پتا چل جاتا ہے سننے والوں کو مثلا میں نے آپ سے کہا کل میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ شیر کس معنی میں ہے مجازی معنی میں اور کیا قرینہ کیا ہے کس سے پتا چلا ہنسنے سے پتا چلا کیونکہ ہنسنہ یہ صرف انسان کی صفت ہے اور حیوانات کی صفت نہیں ہے تو یہ قرینہ لفظیہ ہے یہ قرینہ ہے اور کس قسم کا قرینہ ہے لفظیہ لفظ ہیں لفظوں نے آپ کو بتلایا اور بعض اوقات قرینہ لفظیہ نہیں ہوتا غیر لفظیہ ہوتا ہے توجہ ہے قرینہ کسے کہتے ہیں جو بھی آپ کے مطلوب اور مقصد اور آپ کی مراد کی طرف اشارہ کر دے اس کو کیا کہتے ہیں قرین مثلا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھی آپ کا مسجد میں داخل ہوا آپ اپنے پاس والے لوگوں کو کہتے ہیں وہ دیکھو شیر آ گیا وہ دیکھو شیر آ گیا سننے والے سمجھ گئے کہ اس شیر سے کونسا معنی یہاں مراد ہے مجازی معنی لفظوں میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں آیا وہ دیکھو شیر آ گیا یہی جملہ آپ جنگل میں کہیں تو سننے والے سمجھ جائیں گے جنگلی درندہ مراد ہے یہی لفظ آپ نے مسجد میں کہے تو سننے والے سمجھ گئے کہ اسے کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے بغیر قرینے کے آپ کو پتہ نہیں چلا قرینہ کیا ہے قرینہ جو ہے وہ حالت ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت مسجد میں اور کون داخل ہوا ہے مسجد میں انسان داخل ہوا ہے بہادر آدمی داخل ہوا ہے کوئی جنگلی درندہ داخل نہیں تو دیکھو یہاں بھی آپ نے کہا وہ دیکھو شیر آ گیا سننے والے سمجھ گئے شیر کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی اور خود بخود پتہ چلا یا اس مسجد میں ہونے کی جو حالت تھی اس سے پتہ چلا جو حالت تھی بات سمجھ میں آ گئے تو قرینہ ضرور چاہیے تو یہاں یہ جو قرینہ ہے وہ لفظیہ نہیں ہے لفظوں سے نہیں پتہ چل رہا بلکہ قرینہ حالیہ ہے حالت بتلا رہی ہے مسجد میں کون داخل ہوا ہے انسان داخل ہوا ہے کوئی جنگلی درندہ داخل نہیں ہوا تو قرینہ یاد رکھنا جگہ جگہ کتابوں میں قرینہ کا لفظ آتا ہے قرینہ کسے کہتے ہیں جو چیز آپ کے مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں اور قرینہ دو ہی قسم پر ہوتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یا قرینہ لفظیہ ہوتا ہے یا غیر لفظیہ قرینہ یا لفظیہ ہوگا یا غیر لفظیہ غیر لفظیہ پھر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر حالت تھی کیا تھی حالت تھی تو وہ بہرال جو بھی ہوگا یا قرینہ لفظیہ ہوگا یا غیر لفظیہ ہاں نام الگ الگ آپ کو سننے کو ملیں گے تو آپ پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں قرینہ کی کتنی قسمیں ہیں نہیں بھئی دو ہی قسمیں ہیں یا قرینہ لفظیہ ہے یا غیر لفظیہ پھر اسی قرینہ لفظیہ کو کبھی قرینہ مقالیہ کہہ دیتے ہیں مقال قول سے ہے نا قول یعنی قرینہ کیا ہے مقالیہ کیا معنی قول جو ہے قول سے پتا چل رہا ہے معلوم ہوئے لفظوں سے پتا چل رہا ہے یا کلام کا چلاو بتلا رہا ہے کہ اس سے یہ والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ والا معنی مراد ہے تو قرینہ کبھی لفظیہ ہوگا اور کبھی غیر لفظیہ ہوگا تو لفظ کو اگر حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز اور مجاز کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ چاہیے اگر آپ قرینہ نہیں لائیں گے سننے والا تو سمجھے گا شاید حقیقی معنی ہی کا ارادہ ہے کیونکہ ذہن حقیقی معنی کی طرف فوراں چلا جاتا ہے تو مجاز کے لیے ہمیشہ قرینہ چاہیے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اب اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں یاد رکھو یہ جو معنی حقیقی ہے اور معنی مجازی ہے ان کے درمیان ہمیشہ کوئی ربط اور تعلق ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لفظ سے کسی ایسے معنی کا ارادہ کر لیں کہ حقیقی معنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لفظ کو وضع کیا گیا ہے معنی حقیقی کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی دوسرے معنی میں تو یہ جو دوسرا معنی ہے اس کا کوئی ربط اور تعلق ہونا چاہیے معنی حقیقی کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں تو پھر آپ اس معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال بھی نہیں کر سکتے مثلا میں بکری کا لفظ بولوں اور بکری کا حقیقی معنی کیا وہ ایک چھوٹا سا حیوان بھئی لیکن میں ارادہ ہاتھی کا کر لیتا ہوں کس کا اب دیکھو ہاتھی اور بکری میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے بھئی لہذا میں بکری بول کر ہاتھی کا ارادہ نہیں کر سکتا بھئی حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے جیسے دیکھو یہاں پر بھی حقیقی معنی شیر کا کیا ہے جنگلی درندہ اور مجازی معنی کیا ہے بہادر آدمی دیکھو ان دونوں کے اندرمیان ربط موجود ہے تعلق موجود ہے کہ شیر بہادری کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے اسی طرح یہ شخص کو آپ نے شیر کہا آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی شیر جیسی بہادری موجود ہے جیسے اس شیر کے اندر شجاعت اور بہادری ہے اس انسان میں بھی کیا ہے شجاعت اور بہادری ہے بھئی تو دیکھو مناسبت آگئی کیا آگئی مناسبت آگئی تو حاصل کلام کیا کہ مجازی معنی کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ اور نیز حقیقی اور مجازی معنی میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے کوئی تعلق اور ربط ہونا چاہیے بغیر تعلق اور ربط کے آپ ایک لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اب یاد رکھنا یہ جو ربط اور تعلق ہے حقیقی اور مجازی معنی میں اگر یہ تشبیح والا تعلق ہو آپ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استعارہ یہ کیا ہے مجاز کی ہی قسم ہے استعارہ اور اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہے حقیقی اور مجازی معنی میں تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے کیا کہ اگر حقیقی اور مجازی معنی میں کونسا تعلق ہو تشبیح والا تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ اور اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں مجاز مرسل مجاز مرسل کے علماء نے کوئی بیس پچیس علاقے ذکر فرمائے ہیں کہ بیس پچیس قسم کے تعلق ہو سکتے ہیں مجاز مرسل میں یعنی حقیقی اور مجازی معنی میں یہ پہلی مثال میں نے ذکر کی کہ میں نے شیر کا لفظ بولا اور کس معنی کا ارادہ کیا بہادر آدمی کا تو حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کونسا تعلق ہے تشبیح والا کونسا تعلق ہے تشبیح والا معلوم ہوا آپ اس انسان کو شیر کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کس چیز کے اندر بہادری کے اندر تو معلوم ہوا یہ استعارہ ہے یہ کیا ہے توجہ ہے پھر سنو لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز کہلاتا ہے لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز کہلاتا ہے اور اس مجازی معنی کا حقیقی معنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں کوئی تعلق ہی نہ ہو مثلا بکری بول کر آپ ہاتھی کا ارادہ کر لیں بغیر کسی تعلق ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے تو دونوں میں کوئی تعلق ہوگا یہ تعلق تشبیح والا بھی ہو سکتا ہے اور غیر تشبیح والا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ تعلق تشبیح والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ کیا کہتے ہیں استعارہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اس لفظ شیر سے کونسا معنی مراد ہے حقیقی یا مجازی مجازی معنی مراد ہے تو میں نے کس کو شیر کہا بہادر آدمی کو معلوم ہے میں اس کو کس کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں شیر کے ساتھ تو یہ مجاز ہے اور مجاز کی کونسی قسم ہے استعارہ ہے یہ استعارہ ہے اور اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں اور میں نے بتایا مجاز مرسل کے علماء نے بیس پچیس علاقے ذکر فرمائے ہیں کبھی جز بول کر کل کا ارادہ کیا جاتا ہے کبھی کل بول کر جز کا ارادہ کیا جاتا ہے کبھی ظرف بول کر مظروف کا ارادہ کیا جاتا ہے ظرف کہتے ہیں برطن کو مظروف جو اس کے اندر ہو تو کبھی برطن بول کر جو برطن کے اندر چیز ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے اور کبھی مظروف بول کر کس کا ارادہ کرتے ہیں ظرف کا ارادہ کرتے ہیں اسی طرح کبھی سبب بول کر مسبب کا ارادہ کرتے ہیں سبب وہ جو کسی چیز تک پہنچائے اور جس چیز تک پہنچائے اس کو کیا کہتے ہیں مسبب تو کبھی سبب بول کر کس کا ارادہ کرتے ہیں مسبب کا اور کبھی مسبب بول کر کس کا ارادہ کرتے ہیں سبب کا تو یہ مختلف علاقے ہیں دیکھو چھے علاقے تو میں نے ذکر کر دیئے مجاز مرسل کے جز بول کر کل کا ارادہ کرنا اور یا کل بول کر جز کا ارادہ کرنا دو علاقے ہو گئے ظرف بول کر مظروف کا ارادہ کرنا یہ تین علاقے ہو گئے مظروف بول کر ظرف کا ارادہ کرنا چار ہو گئے اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ کرنا یہ ایک علاقہ ہوا اور مسبب بول کر سبب کا ارادہ کرنا دیکھو چھے علاقے تو میں نے ذکر کر دیئے تو اس طرح علماء نے کوئی بیس پچیس علاقے ذکر کیے ہیں مجاز مرسل کے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم یجعلون وہ لوگ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم کس میں اپنے کانوں میں وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں تو اب دیکھو یہاں پر اصابع کا ذکر آیا اصابع کسے کہتے ہیں اصابع اسبع کی جماحہ انگلی کو کہتے ہیں وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں مجھے بتائیے کان کے اندر پوری انگلی ڈالی جاتی ہے یا انگلی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے یعنی انگلی کا پورا داخل کیا جاتا ہے انگلی کا پورا داخل کیا جاتا ہے کان کے اندر پوری انگلی تو داخل نہیں کی جاتی معلوم ہوا یہاں انگلی بول کر پورا مراد ہے کل بول کر جز مراد ہے اس کا اور یاد رکھو یہ آپ بھی عام کلام کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے توجہ نہیں دی ہاں علماء نے ان کو علمی رنگ دے کر آپ کے سامنے ذکر کر دیا آپ بھی یہ مجاز مرسل کلام کے اندر استعمال کرتے ہیں آپ بھی استعارہ استعمال کرتے ہیں بلاغت کی جتنی چیزیں ہیں یہ عام کلام کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں اور علماء انہی کو پھر علمی انداز میں بیان فرماتے ہیں جیسے دیکھو آپ بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے دیکھو یہ آپ استعارہ استعمال کر رہے ہیں استعارہ کر رہے ہیں اور اسی طرح اور مثال لے لیں مثلا آپ اپنے ایک ساتھی کے پاس گئے اور وہ آپ کے سامنے چائے لے آیا چائے لے آیا آپ نے ایک کپ پیا اس نے کہا اور چائے پی لیں آپ کہتے ہیں نہیں بس ایک کپ میں نے پی لیا ہے اور نہیں پیوں گا میں نے ایک کپ پی لیا ہے اور نہیں پیوں گا مجھے بتائیے کپ تو اس برطن کا نام ہے آپ نے کپ کو پیا ہے یا آپ نے اس کے اندر جو چائے موجود تھی اس چائے کو پیا ہے چائے کو پیا ہے تو دیکھو آپ نے کپ یعنی ظرف بول کر مظروف کا ارادہ کیا یعنی میں نے ایک کپ کی برابر چائے پی لی ہے اور چائے میں نہیں پیوں گا تو جملہ آپ نے کیا بولا میں نے ایک کپ پی لیا ہے آپ نے کپ پیا یا چائے پی چائے پی تو دیکھا ظرف بول کر آپ نے مظروف کا ارادہ کیا ہے یا آپ کا ساتھی شربت لیایا وہ کہتا ہے اور شربت پی جئے آپ کہتے ہیں میں دو گلاس پی چکا ہوں اور نہیں پیوں گا بھئی آپ نے گلاس پیا ہے یا گلاس کے اندر جو شربت موجود تھا وہ پیا ہے شربت پیا ہے گلاس تو سٹیل کا یا شیشے کا ہوگا وہ تو آپ نہیں پی سکتے تو یہاں ظرف بول کر کیا مراد ہے مظروف مراد ہے اور اسی طرح آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے یا نہر بہ رہی ہے نہر بہ رہی ہے بھئی نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے پانی بہتا ہے اسی طرح دریا کے اندر پانی بہتا ہے نہر تو اس پانی یہ بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں دریا تو اس پانی کے بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں تو دریا اور نہر وہ ظرف ہیں اور ظرف بول کر آپ نے کس کا ارادہ کیا مظروف کا جو پانی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ بہ رہا ہے تو یہ آپ بھی عام کلام میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل تو لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں مجاز اور مجاز کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ اور معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ہمیشہ کیا چاہیے ربط اور یہ ربط اور تعلق جو ہے اگر تشبیح والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اگر تشبیح والا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں اور اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں یہاں پر مجاز مرسل ہے کل بول کر جز مراد ہے نہر بہ رہی ہے یہاں مجاز مرسل ہے کہ ظرف بول کر بزروف مراد ہے میں نے ایک گلاس پی لیا ہے یہاں پر بھی مجاز مرسل ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا یہاں کنائے کا ذکر آیا بلاغت میں کنائے کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے بھئی کنائے کہتے ہیں علم بلاغت کے اندر ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں کنائے مثلاً زید جو ہے لمبے قد والا ہے اب آپ کسی کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو صاف لفظوں میں بیان کر دیں اور یوں کہیں زید لمبے قد والا ہے یا یوں کہو زید کا قد لمبا ہے تو یہ سریح ہے یہ کیا ہے سریح یعنی صاف لفظوں میں ایک بات کرنا اور ایک ہے بات کو تھوڑا سا گھوما کر کرنا یاد رکھو بات کو جب تھوڑا سا گھوما کر ذکر کیا جائے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے تو مثلاً اب آپ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید لمبے قد والا ہے لیکن لفظ دوسرے استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کسی سے کہ زید کی قمیس لمبی ہے یا زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ کیا ہے کہ اس کا قد لمبا ہے تو دیکھو وہی بات آپ نے دوسرے لفظوں کے ساتھ ذکر کی تو اس کو کہتے ہیں کنائا تو دیکھو تو دیکھو آپ نے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا کیونکہ قمیس کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا بھی لازم ہے قمیس اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہوگا تو قمیس کے لمبا ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے آپ نے ذکر لمبی قمیس کی اور ارادہ کس کا کیا لمبے قد کا تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا لمبی قمیس کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے توجہ ہے سبق کی طرف لمبی قمیز کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے آپ نے ذکر کس کو کیا ملزوم ارادہ کس کا کیا لازم کا تو اس کو کیا کہتے ہیں کنایا بلاغت میں اس کو کیا کہتے ہیں کنایا کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے یا دوسری مثال لے لو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ زید کسیر الرماد ہے زید کیا ہے کسیر الرماد ہے رماد کہتے ہیں راکھ کو بھئی آپ نے آگ جلائی لکڑیاں جلائیں تو لکڑیاں جل گئیں اور پیچھے کیا بچ گئی راکھ بچ گئی تو اس کو عربی میں رماد کہتے ہیں زید کسیر الرماد زید کسیر راکھ والا ہے زید کسیر راکھ والا ہے اور عربی زبان میں یہ لحظ بولا جاتا ہے سخاوت کو بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں یہ لحظ کس لئے بولا جاتا ہے سخاوت کو بیان کرنے کے لئے وجہ یہ کہ زیادہ راکھ کے ساتھ سخاوت لازم ہے زیادہ راکھ کے ساتھ سخاوت لازم ہے کیونکہ زیادہ راکھ وہی ہوگی جہاں زیادہ لکڑیاں جلتی ہوں اور زیادہ لکڑیوں وہیں جلیں گی جہاں پر کھانا زیادہ پکتا ہو اور کھانا وہیں پر زیادہ پکتا ہے جہاں مہمان زیادہ آتے ہوں اور مہمان وہیں پر زیادہ آتے ہیں جو شخص سخی ہو بخیل آدمی کے گھر تو مہمان ایک دفعہ چلا جائے دوبارہ پھر مڑ کر وہاں نہیں جائے گا کہ یہ تو کسی کو چاہے کبھی نہیں پوچھتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو راکھ کے زیادہ ہونے کے ساتھ سخاوت کا ہونا لازم ہے تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا لازم کا اس کو کیا کہتے ہیں کینایا کہتے ہیں یا دوسری مثال لے لو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سورج نکل آیا ہے جب سورج نکلے گا تو یقینا دن بھی ہوگا ایسا ہو سکتا ہے سورج نکلا ہو اور دن نہ ہو جب بھی سورج نکلا ہوگا دن ضرور ہوگا تو سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں صاف لفظوں میں کہہ دوں دن ہو گیا ہے دن ہو گیا ہے اور ایک اسی بات کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں کس طرح کہتا ہوں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں کہ سورج نکل آیا ہے اور ارادہ اسی معنی کا سورج کے نکلنے کے معنی کا ارادہ میں نہیں کر رہا لفظ تو میں بول رہا ہوں سورج نکل آیا ہے اگر میں سورج کے نکلنے ہی کا ارادہ کرتا ہوں پھر تو کوئی کنایا نہیں ہے جس معنی کا ارادہ کر رہا ہوں میں نے لفظ بھی وہی استعمال کیے ہیں ہاں کنایا میں اسی معنی کا ارادہ ہوتا ہے اس کے لازم کا ارادہ ہوتا ہے لازم کا ارادہ ہوتا ہے تو لفظ میں نے کیا بولا سورج نکل آیا ہے اور ارادہ کس کا کیا دن ہونے کا کہ دن ہو گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں کنایا اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو ملزوم بولا جائے اور ارادہ کس کا کیا جائے لازم کا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا کہتے ہیں بھئی کنایا کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کنائے کے اندر بھی لفظ جو ہے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے اور مجاز کے اندر بھی توجہ ہے دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں پھر سمجھ لیں لفظ کو معنی حقیقی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز اور مجاز کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے قرینہ چاہیے بغیر قرینے کے سننے والے کو معنی مجازی کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا اور پھر یہ جو حقیقت اور مجاز ہے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کیا ہونا چاہیے تعلق اور ربط ہونا چاہیے اگر ربط ہے تو آپ اس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں اگر ربط اور تعلق ہی کوئی نہیں تو پھر آپ اس معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال بھی نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہونا چاہیے اگر یہ تعلق جو ہے تشبیح والا ہو تو پھر اس کو استعارہ کہتے ہیں اور اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو وہ استعارہ اور مجاز مرسل یہ دونوں مجاز کی قسمیں ہیں استعارہ اور مجاز مرسل یہ دونوں مجاز کی قسمیں ہیں البتہ ایک میں علاقہ تشبیح والا ہے اور ایک میں تشبیح کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہے سببیت والا ہے مسببیت والا ہے ظرفیت والا ہے یا مظروفیت والا ہے یا جزیت والا ہے یا کلیت والا ہے جو میں نے مثالیں ذکر کر دی ان میں سے کوئی ایک تعلق ضرور ہے تو مجاز کے اندر بھی لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے غیر موضوع لہو میں اور کنائے میں بھی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا ہے یعنی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جاتا ہے توجہ ہے میں نے کہا زید کی قمیس لمبی ہے تو میں نے اسی معنی کا ارادہ کیا یا قد کے لمبہ ہونے کا ارادہ کیا قد کے لمبہ ہونے کا تو دیکھو لفظ معنی غیر موضوع لہو میں میں نے استعمال کر لیا تو دونوں میں فرق کیا ہے یہ فرق بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ مجاز اور کنائے میں فرق ہے بھئی مجاز اور کنائے میں فرق یہ ہے کہ مجاز کے اندر آپ اسی جگہ پر معنی حقیقی کا ارادہ نہیں کر سکتے مجاز کے اندر آپ اسی جگہ پر معنی حقیقی کا ارادہ نہیں کر سکتے ورنہ آپ کا کلام ہی غلط ہو جائے گا جبکہ کنائے کے اندر آپ اسی جگہ پر معنی حقیقی کا ارادہ کریں تو بھی کلام غلط نہیں ہوتا تو بھی کلام غلط نہیں ہوتا مثلا دیکھو میں نے کہا زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ کیا کیا لمبے قد والا ہے لیکن اگر میں اسی حقیقی معنی کا بھی ارادہ کروں اس جملے سے زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ بھی لمبی قمیس ہی کا ہے تو میرا کلام صحیح ہے یا غلط ہے میرا کلام پھر بھی صحیح ہے زید لمبی قمیس والا ہے اس کی قمیس لمبی ہے اور میں نے کیا کہا تھا زید کثیر راکھ والا ہے اور ارادہ کس کا کیا سخاوت کا لیکن اگر میں معنی حقیقی کا ہی ارادہ کرلوں کہ زیادہ کسیر راکھ والا ہے تو یہ بات بھی درست ہے غلط ہے یہ بھی درست ہے کہ معلوم ہو اس کے ہاں راکھ زیادہ ہے جب وہ سخی ہے تو کھانے زیادہ پکتے تو راکھ زیادہ ہوگی تو مکین آیا کہ اندر آپ حقیقی معنی کا ارادہ کریں تو پھر بھی بات ٹھیک رہتی ہے غلط نہیں ہوتی لیکن مجاز کے اندر آپ حقیقی معنی کا ارادہ وہاں کر ہی نہیں سکتے بات ہی غلط ہو جاتی ہے مثلا مسجد کے اندر آپ کا ایک ساتھی آیا آپ نے اپنے پاس والوں سے کہا وہ دیکھو شیر آ گیا شیر سے کون سے معنی کا ارادہ کیا مجازی معنی بہادر آدمی کا تو اب آپ یہاں پر حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھو جنگلی درندہ آ گیا نہیں بھئی جنگلی درندہ تو یہاں آیا ہی نہیں ہے یہ تو آپ کا کلام جھوٹ ہو جائے گا غلط ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا کنائے کے اندر اسی مقام پر حقیقی معنی کا ارادہ بھی کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا لیکن مجاز کے اندر اسی مقام پر حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا یا آپ جیسے دوسری مثال لے لیں میں نے آپ سے کہا کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اس شیر کا کیا معنی بہادر آدمی لیکن اگر میں حقیقی معنی یہاں کرنا چاہوں تو کلامی غلط ہو گیا میں نے ایک جنگلی دریندہ کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا بھئی جنگلی دریندہ کیسے تیر چلا سکتا ہے آپ کی یہ بات ہی صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو مجاز کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے کنائے میں بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے توجہ ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ کنائے کے اندر اس کلام سے حقیقی معنی کا ارادہ کر لیا جائے تو بھی وہ کلام غلط نہیں ہوتا لیکن مجاز کے اندر اگر وہیں پر اسی لفظ سے حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو کلام صحیح نہیں رہتا بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھئی بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے الکنائے تو ابلغو من السریح الکنائے تو ابلغو من السریح کنائے جو ہے وہ ابلغ ہوتا ہے مین السریح کس کے مقابلے میں سریح کے مقابلے میں سریح کسے کہتے ہیں صاف لفظوں میں ایک بات کی جائے تو الکنائے تو ابلغو من السریح پہلے تو ان لفظوں کا معنی سمجھ لو یاد رکھو یہاں جو ابلغ کا لفظ آیا یہ بمانے افضل کے ہے الکنائے تو افضل من السریح کنائے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے کس سے سریح کے مقابلے میں آپ ایک بات سیدھے لفظوں میں کہیں اور ایک ہے آپ بات کو گھما کر کہیں کنائے کے انداز میں کہیں تو یاد رکھو آپ کا کلام اعلی ہے کیونکہ آپ نے کنائے کے رنگ میں بات کی ہے تو الکنائے تو ابلغو من السریح کا کیا مانا ہے الکنائے تو افضل من السریح بھئی تو یہ آپ کو ملے گا اس کی وجہ کیا ہے بھئی وجہ اس کی یہ ہے کہ سریح اللفظ میں صرف دعوی ہوتا ہے اور کنائے کے اندر دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے کنائے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک ہے صرف دعوی کیا جائے دلیل کوئی نہ ہو یہ اعلی ہے یا دعوے کے ساتھ ساتھ آپ دلیل کو بھی ذکر کر دیں دعوے کے ساتھ جب دلیل بھی ذکر ہو جائے تو دیکھو کلام مضبوط ہو گیا اعلی ہو گیا بھئی کس طرح دیکھو میں نے کیا کہا میں نے کیا کہا زیدن کسیر الرمادی زید کسیر راکھ والا ہے اور کس معنی کا ارادہ کیا وہ سخی ہے زید بڑا سخی آدمی ہے تو یہ میں نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آگئی دلیل کیا یہی دلیل تو ہے کسیر الرماد راکھ کا زیادہ ہونا بخیل آدمی کے گھر زیادہ راکھ ہو سکتی ہے نہیں یہ راکھ کا زیادہ ہونا ہی تو دلیل ہے کہ وہ سخی آدمی ہے تو دیکھو میں نے لفظ ذکر کیا راکھ کا زیادہ ہونا لیکن ارادہ اس معنی کا نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ زید سخی آدمی ہے بہت بڑا سخی ہے اور اس دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آگئی دلیل یہی تو ہے کسیر الرماد کہ اس کے گھر راکھ بہت زیادہ ہوتی ہے یا میں نے کہا زید لمبی قمیس والا ہے یعنی یوں کہا زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس کا کیا اس کا قد لمبا ہے تو گویا میرا دعویٰ یہ ہے کہ زید کا قد لمبا ہے اور ساتھ دلیل بھی آگئی کہ اس کی قمیس لمبی ہے یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد لمبا ہے تو دعویٰ کے ساتھ کیا آگئی دلیل بھی آگئی لہذا اس لیے کنایا کیا ہے ابلغ ہے افضل ہے کس کے مقابلے میں سریح اگر میں صرف یہ کہتا زید لمبی قد والا ہے تو دعویٰ تو ہوا دلیل تو کوئی نہیں لیکن جب میں نے کہا زید لمبی قمیس والا ہے تو دعوی یعنی وہ لمب قد والا ہے دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ دلیل بھی آگئی کہ اس کی قمیس لمبی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ جیسے میں نے کہا سورج نکل آیا ہے اور ارادہ کس کا کیا کہ دن ہو گیا ہے تو دیکھو میرا دعویٰ ہوا دن ہو گیا ہے اور دلیل بھی ساتھ آگئی کیا دلیل ہے سورج نکل آیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کنائے کے اندر چونکہ دلیل بھی ساتھ ہوتی ہے دعویٰ کے اس لئے کنائے ابلغ ہے افضل ہے سریح کے مقابلے میں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی اب امام شافعی رحمہ اللہ کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی ادھر دیکھئے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح اور تزویج ان دونوں سے تو نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ یہ سریح ہیں نکاح کے بعد میں ان کا معنی ہی نکاح کرنا اور نکاح کروانا ہے بھئی لہذا ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن ہیبہ تملیق اور صدقہ وغیرہ ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہ لفظ توجہ سے سنو ہیبہ تملیق اور صدقہ یہ لفظ نہ تو ان کا حقیقی معنی نکاح ہے نہ ان کا مجازی معنی نکاح ہے لفظ کے دوئی معنی ہوتے ہیں کبھی وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی مجازی اور حقیقی اور مجازی معنی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے رابط اور تعلق ہوتا ہے تو یہ جو تملیق ہے یہ جو ہیبہ ہے یہ جو صدقہ ہے ان لفظوں کا نہ تو حقیقی معنی نکاح ہے یہ نکاح کے لئے وضع بھی نہیں تو ان کا حقیقی معنی بھی نکاح نہیں اور ان کا مجازی معنی بھی نکاح نہیں ہے اس لئے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں ہمیشہ کوئی ربط ہوتا ہے اور یہاں نکاح اور تملیک ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے نکاح اور حبہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے نکاح اور صدقہ کوئی میں تعلق نہیں ہے تو حبہ کا حقیقی معنی بھی نکاح نہیں اور یہ نکاح کے لیے مجاز بھی نہیں کیونکہ حبہ اور نکاح میں کوئی تعلق اور ربط نہیں پھر سمجھیں بات کیا ہوئی کہ کبھی کسی لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں کبھی مجازی معنی میں اور کسی بھی مجازی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس معنی کا بھی حقیقی معنی سے ربط ہونا چاہیے ربط ہونا چاہیے تو امام شافر فرماتے ہیں کہ یہ جو حبہ تملیک اور صدقہ ہیں نہ تو ان کا حقیقی معنی نکاح ہے اور نہ ہی ان کا مجازی معنی نکاح ہے اس لئے کیونکہ ان کے معنی کی نکاح کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کوئی ربط ہی نہیں ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب ربط ہی نہیں ہے تو نکاح کے معنی میں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں میں نے جیسے بتایا تھا میں بکری بول کر ہاتھی کا ارادہ کر سکتا ہوں بغیر کسی ربط اور تعلق کے نہیں کر سکتا تو حبہ تملیک اور صدقہ بول کر بھی میں نکاح کا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا نکاح کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو لفظ ہیں ہبا تملیک اور صدقہ یہ نکاح کے لیے نہ تو حقیقت ہیں یعنی ان کا حقیقی معنی بھی نکاح نہیں اور نہ یہ نکاح کے لیے مجاز ہے ان کا مجازی معنی بھی نکاح نہیں ہے اور لفظ کے استعمال کے یہی دو طریقے ہوتے ہیں یا وہ حقیقت ہوتا ہے یا مجاز ہوتا ہے تو جب نہ یہ حقیقت ہے نکاح کے لیے نمجاز ہیں تو ان سے نکاح مناقض نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی آگے اور تفصیل آئے گی کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْزِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا مگر لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے انہی سے نکاح منعقد ہوگا اور کسی لفظ سے نہیں نکاح کا معنی ہے نکاح کرنا اور تزویج کا معنی ہے نکاح کروانا تو یہ لفظ ہے تزویج سے تزویج کا مادہ مراد ہے جو نکاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں زو جائیو زو جو تزویج کا کیا معنی؟ نکاح کروانا کسی دوسرے کا نکاح کروانا یا اسی طرح تزویج جو ہے اس کا بھی کیا معنی؟ اس کا معنی شادی کروانا اور تزویج کا معنی ہے شادی کرنا تو ان لفظوں سے نکاح منعقد ہوگا نکاح ہے تزویج ہے تزویج ہے کیونکہ ان کا معنی ہی نکاح ہے نکاح اور شادی ہے جبکہ باقی لفظوں کو نہ حقیقی معنی نکاح ہے اور نہ مجازی معنی تو امام شافی رحمل اللہ فرماتے ہیں لا یا ناقد الا بلفظ نکاح والتزویج یہ کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر نکاح اور تزویج کے لفظ سے لئن تملیک لئیس حقیقتاً فیہی ولا مجازاً عنہو اس لئے کیونکہ تملیک کا جو لفظ ہے یا یہ لفظ جو تملیک پر دلالت کر رہے ہیں یہ جو ہیں یہ لئیس حقیقتاً فیہی نہ تو یہ اس نکاح اور تزویج میں نہ تو یہ حقیقت ہیں ولا مجازاً عنہو اور نہ یہ اس نکاح اور تزویج سے مجاز ہیں نہ یہ حقیقت ہے نکاح کے لئے اور نہ مجاز ہیں یعنی نہ ان کا حقیقی معنی نکاح ہے اور نہ ان کا مجازی معنی نکاح ہے بات سمجھ میں آگئی آگے امام شافر ہمارا کی بات ابھی چل رہی ہے بھئی ان کا حقیقی معنی بھی نکاح نہیں یہ بات تو ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے ہیبہ کا معنی نکاح ہے نہیں تملیق کا معنی نکاح ہے نہیں اور صدقے کا معنی بھی نکاح نہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے ان کا معنی نکاح نہیں لیکن آگے امام شافر ہمارا بتلائیں گے کہ ان کا مجازی معنی بھی نکاح نہیں ہے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے اور یہاں پر ان کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ دیکھئے یہاں یہ بات تو واضح ہے کہ یہ جو حیبہ تملیک اور صدقہ ہیں ان کا حقیقی معنی نکاح اور تزویج نہیں ہے ان کا حقیقی معنی نکاح اور تزویج نہیں ہے کسی لغت کی کتاب میں بھی آپ دیکھ لیں یہ حیبہ تملیک اور صدقہ کا معنی کسی نے نکاح نہیں لکھا ہوگا تو ان کا حقیقی معنی جو ہے وہ نکاح اور تزویج نہیں ہے یہ بات تو واضح تھی البتہ یہ نکاح اور تزویج سے مجاز بھی نہیں ہے یعنی حیبہ تملیک اور صدقہ ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں کر سکتے ان کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج نہیں کر سکتے تو اس کے لئے دلیل کی حاجت تھی کہ بھئی ان کا مجازی معنی ہم کیوں نہیں کر سکتے ان کا مجازی معنی ہم نکاح یا تزویج کیوں نہیں کر سکتے تو اس کی آگے امام شافر حملہ دلیل ذکر فرمائیں گے بھئی تو وہ انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پڑھ لیں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت